اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ نوران تعلیم حصہ چاروں کے عامرہ پارٹ نمبر پچیس ہے اور یہ چاروں میں کر عامرہ پارٹ نمبر ایک سو تین ہے نماز کا بیان چلنا ہے یہاں سے ہم پڑھیں گے چلیے ویڈیو کو شروع کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم التحیات للہ والسلوات والتیبات السلام علیکہ ایوہاں نبی ورحمت اللہ تمام تحیتِ نمازیں اور پاکیزگیاں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں اے نبی آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت نازل کہتا رحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو انہ محمدن عبدہو ورسولو کیا ہے رحمت نازل ہو اور برکتیں سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں تشہد میں بلتے ہیں التحیات کو تشہد پڑھتے ہوئے جب کلمہ اللہ کے قریب پہنچے یہ والا ہے اشہدو کیا ہے اشہدو اللہ یہ ہے اللہ کلمہ اللہ کے قریب پہنچے قعدہ رکعتیں پڑھنی ہو تو اٹھ کر کھڑا ہو اور پہلے کی طرح تیسری اور چوتھی رکعت پڑھے مگر فرضوں کی ان رکعتوں میں الحمدو کے ساتھ سورت ملانا ضروری نہیں اب پچھلا قعدہ جس کے بعد نماز ختم کرے گا اس میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھے یعنی درود شریف یعنی درود ابراہیم وہ یہ ہے اللہمہ صلی علی سیدنا ترجمہ کہہ ہے اے اللہ درود بھیج ہمارے سردار محمد وعالی وعلا آلی سیدنا محمد اللہمہ صلی علی سیدنا محمد وعالی سیدنا محمد محمد صلی علی سیدنا محمد محمد صلی علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر جس طرح تُو نے درود بھیجا سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر بے شک تُو سرہا ہوا بزرگ ہے اے اللہ برکت نازل فرما ہمارے سردار محمد صلی علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر جس طرح تُو نے برکت نازل فرمائی سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر بے شک تو سراہا ہوا بزرگ ہے پھر دعائے ماثورہ پڑھیں یہ ہے دعائے ماثورہ دعائے ماثورہ کئی ہیں تو اس میں سے یہ پڑھیں گے اللہم مغفر لی ولی والدی ولی من توالد ولی جمعی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات لا حیاء منہم والاموات انکا مجیب الدعوات ترجمہ کہا ہے اے اللہ تو بخش دے مجھ کو اور میرے والدین کو اور اس کو جو پیدا ہو اور تمام مؤمنین والمؤمنات اور مسلمین والمسلمات کو زندہ ہوں اور جو مر گئے بے شک تو دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے اپنی رحمت کے صدقے میں بے رحمتی کہ اے تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہو گیا یا اور کوئی دوسری دعائے ماسور پڑھے پھر اس کے بعد داہنے منڈے یعنی داہنے کندھے کی طرف مو کر کے السلام علیکم ورحمت اللہ کہیں پھر باعے طرف بھی اسی طرح سے کہیں السلام علیکم ورحمت اللہ اب نماز پوری ہو گئی نماز کے بعد اپنے دین و دنیا کی بھالائی کے لئے اللہ سے دعا مانگے جیسے آپ رب بناتینا فی الدنیا حسنتوں تو فی الاخرد حسنتوں مقینہ آزاب نال پڑھ دیجئے اس کے باستے سبحانہ ربی رب العزت اگر آپ کو کچھ اور یاد نہیں ہے تو سوال اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تب بھی اسی طرح نماز پڑھے گا یا اس کے لئے کچھ اور حکم ہے جواب اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے لئے یہ حکم ہے کہ تعوض وہ تسمیہ نہ پڑھے اور قرات نہ کرے بلکہ خاموش کھڑا رہے اور رکو سے کھڑے ہونے کے وقت سمی اللہ لیمن حمیدہ بھی نہ کہے باقی سب دعائیں پڑھے جیسا کی بتایا گیا ہے سوال نماز وطر کس طرح پڑھی جاتی ہے جواب نماز وطر بھی اسی طرح پڑھی جاتی ہے جس طرح اور نماز پڑھی جاتی ہے لیکن وطر کی تیسری رکعت میں الحمد اور الحمد اور صورت پڑھنے کے بعد کانوں تک دونوں ہاتھ لے جائے اور اللہ کہتا ہوا واپس لائے اور ناف کے نیچے باندھ لے پھر دعائیں قنوط پڑھیں جسے تم دوسرے حصے میں پڑھ چکے ہو پھر اس کے بعد اور نمازوں کی طرح رکو اور سجدہ وغیرہ کر کے سلام پھیر دیں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو سب سے پہلے آپ کو ملیں اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ